تو دیکھو جیسا تمہیں پتہ ہوگا کہ جو البیڈو ہے وہ بینٹین کی سیز کا ایک کافی زیادہ پاپلر کیریکٹر ہے اور اسی لیے البیڈو جو ہے وہ ہمیں بینٹین کی ایلین فورس سیز الٹیمیٹ ایلین سیز نیور سیز میں ہمیں دیکھنے ملا تھا تو کوئی سائے بینٹین فانس کا یہ کوششن ہے کہ کیا البیڈو ہمیں بینٹین کی ریبور سیز میں بھی دیکھنے ملنے والا ہے اور آج کس ویڈے میں میں تمہیں اسی کوششن کا answer دینے والا ہوں اور اس ویڈے کو start کرو اسے پہلے بتا دو کہ جو پچھلا کوششن میں نے پوچھا تھا اس کا answer ان لوگوں نے سب سے پہلے دیا ہے اور آج سے میں کوششن نہیں پوچھنے والا ہوں اب ایسا کیوں یہ مت پوچھنا اب دیکھو آگے چل کر کوششن ہم لوگ پھر سے پوچھیں گے لیکن ابھی کے لیے تمہیں کوششن نہیں پوچھوں گا تو چلو آج کس ویڈے کو start کر لیتے ہیں تو دیکھو جیسا تمہیں پتا ہوگا کہ جو البیڈو ہے وہ پرائیم ٹائم لائن میں آزمت کا اسسسٹنٹ تھا اور اس نے آزمت کی ہیلپ کی تھی آمنٹکس بنانے میں لیکن جو ریبوٹ سیز ہے اس میں آزمت کا اسسسٹنٹ ویل گیکس ہے اور ویل گیکس نے آزمت کی ہیلپ کی ہے آمنٹکس بنانے میں اور اسی بات سے تم یہ سمجھ لو کہ ریبوٹ سیز جو ہے وہ پرائیم ٹائم لائن سے کوئی بھی کنیکشن نہیں رکھتی ہے اور ریبوٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اسی لئے ریبوٹ میں اب تک ہمیں البیڈو دیکھنے نہیں ملا ہے کیونکہ البیڈو جو ہے وہ پرائیم ٹائم لائن میں آزمت کا اسسسٹنٹ تھا لیکن ریبوٹ سیز میں البیڈو شاد سے اگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے اور اسی لئے ہمیں شاد سے بینٹین کی ریبوٹ سیز میں البیڈو دیکھنے نہیں ملا ہے اب دیکھو پرائیم ٹائم لائن میں جیسے البیڈو ہے اسی طرح کیسے ہاں پر ہمیں بینٹین کی ریبورٹ سیز میں کیون دیکھنے ملا ہے کیونکہ بینٹین کی ریبورٹ سیز میں زیادہ تر فائٹس کیون اور بین کے بیچ میں ہی ہوتی ہے تو کیا یہاں پر ریبورٹ سیز میں ہمیں البیڈو دیکھنے ملنے والا ہے تو دیکھو ایسا ہو سکتا ہے کہ جو بینٹین کی ریبورٹ سیز ہے اس کی جو آخری مووی ہے ایلین ایکسٹنگشن اس میں ہمیں البیڈو دیکھنے ملے لیکن یہاں پر ہمیں پرائیم ٹائم لائن کا البیڈو دیکھنے مل سکتا ہے کیونکہ اس مووی سے ٹٹ کچھ لیکس نکل کر آ رہی ہے کہ اس مووی میں ہمیں بینٹ 23 بھی دیکھنے ملے گا اور یہاں پر ہمیں اس مووی میں پرائیم بینٹ بھی دیکھنے ملنے والا ہے تو حصہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ہمیں البیڈو بھی دیکھنے ملے لیکن اس کے possibility بہت کم ہے کیونکہ شاید سے یہاں پر یونیورس کو بچانے کے لئے سپ اور سپ گوڑ بینسی آئے اور البیڈو جو ہے وہ اچھا تو نہیں ہے پرائیم ٹائم لائن میں یہ بات ہم سب ہی لوگ جانتے ہیں اور اسی لئے شاید سے ہمیں یہاں پر البیڈو دیکھنے نہیں ملے گا اور ریبوٹ سیز میں اب تو ہمیں البیڈو دیکھنے مل ہی نہیں سکتا کہ ریبوٹ سیز میں آگے آنے والی کوئی بھی مووی کا کنیکشن البیڈو کے ساتھ نہیں ہے اور اسی لئے شاید سے ہمیں ریبوٹ سیز میں البیڈو دیکھنے نہ مل اب یہاں پر 30% چانسے سے کہ بینٹین کی ریبوٹ سیز میں ہمیں البیڈو دیکھنے ملے گا اور یہاں پر 70% چانسے سے کہ بینٹین کی ریبوٹ سیز میں ہمیں البیڈو دیکھنے نہیں ملنے والا ہے اب یہاں پر آپ کا اپنین کیا ہے کمیٹ میں ضرور بتانا اور یہاں پر کئی سائے لوگوں کا کوششن یہ بھی ہوگا کہ بینٹن کی نیو سیز میں ہمیں الپیڈو دیکھنے ملے گا یا پھر نہیں تو دیکھو الپیڈو ایک کافی زیادہ پاپلر کیریکٹر ہے اور اسی لئے شاید سے الپیڈو ہمیں بینٹن کی نیو سیز میں دیکھنے ملے گا نیو سیز کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر کچھ بھی کنفرم لی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کیا نیو سیریز پرائیم ٹائم لینٹ پر ہی بیس ہوگی یا نیو سیز میں بینٹن کو پھر سے ایک بار ریبوٹ کیا جائے گا تو آج کیسے ویڈیو میں بس اتنا ہی اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ نیو سیز میں ہمیں الپیڈو دیکھنے ملنے والا ہے یا پھر نہیں یہ بات بھی مجھے کمیٹ میں ضرور بتانا تو ملتے پھر کسیسے نیکسٹ ویڈیو میں اور تب تک کے لیے گوڈ بائی